موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ہر شخص صبح طلوع آفتاب کو جب دیکھتا ہے تو سورج کی پہلی کرنہ ہندھیرے کو دور کر دیتی ہے قرآن پاک میں سورہ شمس اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام شمسی میں شمس کو کتنی عمیت دے رکھی ہے ستارہ شمس ہمارے ہفتے کے جو ساتھ دن ہیں اس کی ابتداء جسے ہم اتوار کہتے ہیں اور انگلیش میں سے سنڈے کہتے ہیں سورج کا دن تو شمس بادشاہ فلق ہے اس کی عصیت باپ کی اور بڑے لوگوں سے اس کی تعلق ہے اس کا بادشاہوں سے وزراء وزیراعظم اور دنیا کے جتنے بڑے حکام ہیں ان لوگوں سے عمرہ سے اس کا تعلق ہے شمس ایک ایسا ستارہ ہے کہ اگر کسی کے ذائچے میں یہ کمزور ہو تو وہ شخص اداس رہے گا اس کی ہیلتھ متاثر ہوگی اسے معاشرے میں وہ عزت اور مقام نہیں ملتا ہے جس کا وہ ہر شخص اس کا متمنی اور متلاشی ہوتا ہے تو قدرت مہربان ہے اور قدرت اتنی مہربان ہے کہ قدرت نے سورج کی جب کرنے ہیں تو وہ بادشاہ کو بھی ویسے فیضیاب کر رہی ہوتی ہیں جسنا ایک غریب کو کر رہی ہوتی ہیں ایک فقیر کو کر رہی ہوتی ہیں ہوا سب کے لئے ہے پانی سب کے لئے ہے قدرت مہربان ہوتی ہے ہر سال بارہ منطقہ تربروج میں ستارہ شمس جب یہ سیار کر کے اپنے شرفی درجات پہ آتا ہے ہر سال مرجح عمل بینٹو سے انڈین اسٹرالوجی کے مطابق دس درجے اور یونانی اسٹرالوجی کے مطابق یہ انیس درجے پہ یہ اس کو شرف ہوتا ہے اور ناروز ایک درجے پہ بنایا جاتا ہے تو یہ پورا جو برج ہے برج حمل جس میں ستارہ شمس کو شرف ہوتا ہے تو پورا برج کو بھی منجمینے سے شرفی برج بانتے ہیں تو اس سال بلکہ اس سال نہیں ہر سال ممن سات آٹھ نو اپریل کو یہ شرف شمس ہوتا ہے بھائی صاحبہ بیدی شرف شمس کے لئے یوں تو بے شمار علوات یار کی جاتی ہیں اور قرآن پاکی آسان یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی اگر قرآن پاکی سورہ شمس کو دس طفع پڑھیں اور سورہ شمس لکھ کے رکھ لیں یا سورہ شمس کا تعویز لکھ کے رکھ لیں یا فتح نامہ کی جو آیت ہے نسل المن اللہ فتح عن قریب یہ لکھ کے رکھ لیں تو سورہ شمس سیف یوز و برکات سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی حمد اور حوصلہ بڑھے گا بعض لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں گے اور جو آپ عزت اور شورت کے متلاشی ہیں اس میں بڑے لوگوں میں آپ کو عزت اور پذیرائی ملے گی اور ایسے والدین جن کی اولاد نافرمان ہیں اگر وہ یہ عمل کریں تو ان کی اولاد فرما بردار ہوگی ایسے زوجین جو میاں بیوی میں آپ اس میں اختلاف چلا رہا ہے یا گھر میں اختلاف ہیں یا ان کی مقدمات عدالت تک پہنچ گئے ہیں تو کوئی بھی شخص یہ شخص اگر یہ عمل کرے سورہ شمس لکھ کے اپنے پاس رکھے ہیں این اس وقت پہ تو اس کی عزت اور حیبت دوسرے کی نظر میں بڑھے گی سورہ شمس کو آپ دست وقت پڑھیں این اس وقت پہ سورہ شمس کا تعویز لکھ کے رکھیں یہ عددی تعویز بھی لکھا جا سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کی خدود پر حدیعہ کر دیتے ہیں اور اس نقش کو آپ اپنے نام کے ساتھ لکھ کے رکھیں اور جو بھی آپ کی جائز نیک مقاصد ہے وہ آپ کریں اس دن آپ وہ وقت شرف آپ اس دن سورج کو تلوہ ہوتے بھی دیکھیں تلوہ آپ دس منٹ دیکھیں دست وقت سورہ شمس پڑھیں اور شمس کی ساتھ میں سورہ شمس کا تعویز لکھے رکھیں نیچے اپنے مقاصد لکھے پروردگار آپ کی جو بھی نیک محاجت ہے اسے صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا قرآن پاک ایک حکمت کی کتاب ہے قرآن پاک سے فیض جاب ہونا یہ سنت اولیاء انبیاء ہے اور جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ہمارے بین بھائی اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے قرآن حکمت کی کتاب سب کے لیے ہے آپ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تو آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا میں نے عمل حدیعہ کر دیئے شرف شمس سے فیض جاب ہونے کا جو بھی شخص اس سے فیض جاب ہو اگر اسے آسانی ہو تو دس کلو باجرہ یا دس کلو گندم لے کے کبوتروں کے پرندوں کی دعوت کریں کہ یہ فرشتہ جانور ہیں اور آپ کی صدقے کی ادائیگی سے اس نقش کو دو نفل حاجت کے پڑھ کے بہبھلے صریحے سے اپنے گلے پہنے دائیں بازو پہنے اچھی عمرہ تو سونے پہ چونکہ سونے سونا اس کی دہات ہے تو سونے پہ اس نقش کو لوگ لکھ کے رکھتے ہیں جو بہن بھائی سونے سے میں نہ لکھ سکتے ہیں اس گولڈن پیپر پر اس کو لکھ کے رکھ سکتے ہیں اس سے بھی اس کا وہی فائدہ ہے اس نقش کو زافران کی شہی سے لکھے جائیں آپ زمزم یار کے گلاب سے لکھیں تو اس کا بڑا فیض ہے عام گولڈن رنگ کی قلب سے بھی سورہ شمس کا اس نقش لکھ کے رکھا جاتا ہے اور آپ جیسے بھی فیض سے آپ ہوں گے اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے اور آپ نیت سے اس کو رکھیں اور جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ انہیں عزت اور حیبت وہ ملے تو شمس سے جو پتھر منصوب ہے یہ یاکود ہے اتفاق سے پہنے یہ خود پہن رکھا ہوئے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ رحمان میں ہے جو بہن بھائیوں نے یہ یاکود پہن رکھا ہے جسے انگلیش میں روبی کہتے ہیں اور ہندی میں اس کا نام مانک ہے تو یہ یاکود بھی دوبارہ دو لفل حاجت کے پڑھ کے دعا کر کے پہن لیں پہننے سے پہلے آپ اسے تین دفعہ کنمہ پڑھ کے پاک کر لیں اور پانی کسی نالی کی بجائے کسی پودے کی جڑ میں چلا جائے بعض لوگ اسے دودھ سے دونا پسند کرتے ہیں کیونکہ دودھ اللہ کا نور ہے بزرگ عورتیں اسے دودھ کو اللہ کے نور سے تشبیح دیتی ہیں دودھ سے بھی دو سکتے ہیں پانی سے بھی دو سکتے ہیں ارکے گلاب سے بھی دو سکتے ہیں آپ بھی زمزم ہو تو کیا ہی بات ہے دودھ سے بھی آپ اس کو گسل دے سکتے ہیں اور اپنے دائیں آج کی سنگلی پہ پہنے کیونکہ یہ شمس کی فنگر ہے دو نفر شکرانے کے دعا کر کے دعا کر کے پہنے تو اس کا بھی آپ کو یقین اور فیاض ملے گا آج کی ایک چھوٹی چھوٹی سی روحانی بحفظ میں میں نے آپ کی خدمتوں نے چھوٹی چھوٹی روحانی باتیں عدیہ کر دی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو میں سادہ اور آسان رکھوں تاکہ بزرگ بھی اور جوان بھی اور جو کم پڑے لکھے دوست ہیں وہ بھی میں خود بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں چونکہ طالب علم ہی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے تو میری دیروں دعایں کہ آپ نے اس پروگرم سے یقین کوئی مفید بات فیضیاب ہوئے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ سلسلہ روحانیت حضرت سید بیرہ اسے انشاء دن جانی پیر بھائی داتا گنج بکس کی جو روحانی خدمات خانوادہ ہے خاندہ نے زنجانی آ لیا کہ جو فرزندان ہیں اور اس کی جو ٹیم ہے آپ کے لیے اچھے سے اچھے پروگرم لاکہ آپ کی خدمت پر پیش کرتی رہے انشاءاللہ ترہ جلدی ہم کسی اور پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے پاکستان کی خیر پاکستان میں بسنی آلو کی خیر ہو جو بہن بھائی مارے بیرونے ملک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے پناہ انہیں خیر و برکت اطاع کریں ان کے رزق مال میں کشارگی اطاع کریں اور ان سے اپیل ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی یقیناً دعائیں کریں جو بہن بھائی بیرونے ملک رہتے ہیں ان کی پاکستان سے بڑی محبت ہے ان کی معصوم دعائیں یقیناً پاکستان کے ہنک میں مستجاب میں آپ آنے والا ہج آنے والا ہے اور جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو بہت اس وقت دوہ دار انیس میں دعاؤں کی ضرورت ہے اپنی دعاؤں کے ساتھ پاکستان میں وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی یقیناً دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلدہ آپ کی خدمت میں کسی اور اچھے پروگرم کے ساتھ حاضرے خاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی